بعد ملک معاشی اعتبار سے تو وینٹی لیٹر پہ پہنچ گیا تھا لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شہباز حکومت کی سیاسی اخلاقی اور پارلیمانی سے ادمیل لاغر ہوتی جا رہی ہے مہنگائے کا طوفان اور نون لیگ کی تیزی سے تحیل ہوتی ہوئی مقبولیت شہباز حکومت کو مزید نڈال کر رہی ہے پہلے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی حکومت پر ایک سو چھاسی اراکین کی اعتبار کے ووٹ نے شہباز حکومت کے ہوش اڑا ہے پھر اعلان کی مطابق پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی شہباز حکومت کو ایک نفسیاتی سیچوئیشن کا سامنا ہے اس وقت کیپی اسمبلی کی تحلیل بھی اب ایک بڑا چھٹکا ہوگا جبکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ایک سو پچیس سے زائد راکین کے ستائفے پہلے ہی موجود ہیں کئی ماہ سے شہباز حکومت کے لیے یہ معاملہ بھی سردرد بنا ہوا ہے اب عمران خان نے صدر عارف علمی کے ذریعے وزیراعظم شہباز شریف کو اعتباد کا ووٹ لینے کا چیلنج دے کر وفاقی حکومت کو ایک نیا بخار چڑھا دیا ہے گویا سیاسی اخلاقی جمہوری اور پارلیمانی اعتبار سے شہباز حکومت کو ایک کے بعد ایک تچکا لگ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرہ اتحادیوں کی شہباز حکومت کب تک کھڑی رہے گی عراقین جبا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اگرچہ پی ٹی آئی کے ایک سو پچیس عراقین کے استفعوں کی وجہ سے ریل آف علیکشن میں شہباز حکومت ہی ایک سردی لیٹر ثابت ہو جائیں گے لیکن اگر ایک سو بہتر کا نمبر گی پورا نہیں ہوا تو پی ڈی ایم کو پارلیمانی سکھی ہوگی آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے ریل آف علیکشن یا قومی اسمبلی میں نگرا سیٹ اپ کے لیے بھی واپس جانے کا اندیا دے دیا جو کہ بہت بڑی ایک امپورٹن ڈیویلپنٹ ہے دراصل عمران خان نے پنجاب اور کی پی اسمبلی کی تحلیل کا دعو کھیل کر شہباز حکومت کو چاروں شانے چھت کیا ہے اور اب اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آ کر کوئی سرپرائز دے دیتی ہے یہ ایک سو پچیس سراکین کے استعفے منجور ہو جاتے ہیں تو دولوں صورتوں میں پورے ملک میں الیکشن نہ گزیر ہو جائیں گے مستقبل کے اندقاب کے حوالے سے پی ڈی ایم کے لیے سیاسی فکر بندی کی بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ قافلی کا پی ٹی آئی میں ضم ہونے کا امکان ہے اس پر جلد فیصلہ ہونے والا ہے جبکہ عمران خان پرویز الہی سیاسی زبام کی خواہش کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں دہائی دلچسپ اور بہت ہی قلیدی صورتحال سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئے نیوزانلس محمد مالک بہت بہت شکریہ مالک صاحب بتائیے گا کہ کافی ایک جانب تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ چودی پرویز الہی نے بہت 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 سرپرائز دیا وان ایٹی سکس کا نمبر پورا کر کے پھر عمران خان نے سرپرائز دیا اور پھر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی اور گورنمنٹ ختم کر دی کل پرسوں کے اندر یہی کام پی ٹی آئی میں معاف کیجے گا کے پی میں ہو جائے گا ایک سو پچیس اراکین کے قومی اسمبلی بستیفے ہیں اور اب یہ کانفیڈنس ووٹ کی بات بھی ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کافی ٹائٹ کورنر میں نہیں آگئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ اس وقت دیکھیں ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کامران آپ دیکھئے ہے ٹائمز گورنمنٹ رڈرلیس لگتی ہے اور پی ایم ایل ایل لیڈرلیس لگتی ہے ایک طرف عمران خان ہے چوبیس گھنٹے یہاں پہ ہیں فوکسٹ ہیں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں ایک کے بعد دوسری بوف کر رہے ہیں ادھر میاں صاحب لنڈن مریم نواز لنڈن پنجاب میں سب کچھ ہو رہا ہے حمزہ شہباز لنڈن اب رانہ سنالہ صاحب کو بھی بلالی ہے لنڈن اب لنڈن میں بیٹھ کے تو پھر لاہور اور اسلامباد کی سیاست کب تک آپ چلائیں گے خاص طور پر جب جتنی ایگریشن خان صاحب کر رہے ہیں ابھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے بہت کل صحیح بات ہے اتنا زیادہ کمپلیکس ہو رہا ہے لیکن اب دیکھئے ووٹ آف کانفرنس کی اگر گیم دیکھے جائیں گے تو نمبرز گیم میں تو گورنمنٹ انکافٹر بل نہیں ہے سینٹر میں کیونکہ وہ جب آپ نمبرز دیکھیں تو بہت فرق ہے ابھی خان صاحب نے جو سات سیٹیں جیتی ہیں اس میں سے بھی ان کو چھے چھوڑنی پڑیں گی تو چھے تو وہ ضائع ہو گئی ایک سو اکتیسی لوگ تھے ون ففٹی ون تھے تو اس میں سے انہوں نے چھوڑ دی سیٹس ون تھرٹی ون نے ریزائن کیا چار آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ریزائن نہیں کیا انہوں نے ریفرنس ڈال دیا تو وہ بھی ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں پھر وہ گروپ بچا ہوا ہے بیس والا نمبرز گیم اس دورٹ دی ایشو ایشو یہ ہے کہ پرسیپشن کیا بن رہا ہے اور میرا نہیں خیال ایک چیز سوری رہ جائے گی خان صاحب کہا ایک جملہ پڑا انٹرسٹنگ ہے جہاں خان صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہوں گے وہ کس بیسس میں مارچ اپریل کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف وہ اسٹیبلش من کو ٹیک آن کر رہے ہیں ابھی آج بھی انہوں نے کہا کہ باجوا ڈاکٹرائن ابھی تک زندہ ہے تو باجوا ڈاکٹرائن میں تو فٹنی ہوتے پھر مہر کے انٹیویو میں انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے انسٹیوشن کے بارے میں بھی سو آبیسلی انسٹیوشن نے تو ان کو تسلیح نہیں دی ہوگی مارچ اپریل کی لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج میرے پروگرام میں آئے بھی تھے نانس سنالوہ صاحب انہوں نے دو بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سنسس ابھی چلو انہوں نے ورڈ یوز کیا اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو آج آسٹیو اگر کی تو اب کوئی گنجائش ہے ہی نہیں بھئی اسیمبلی ڈیزولف ہوگی اب تو ہوں گے نبے دن میں ان کا نہیں دیکھیں بات چل رہی تھی پہلے بھی سنسس جو چل رہا ہے تو وہ پرانے کیا ہے نئے الیکشن دوزار سترہ والے سنسس میں ہوں گے کہ جو آنگوئنگ یا اس میں ہوگا پھر ایک دن انہوں نے اور باتیں کی کہ دیکھیں یہ کس طرح فیر الیکشن ہوگا کہ انٹیرم گورنمنٹ یہاں پنجاب میں ہو لیکن سنٹر میں دوسری گورنمنٹ ہو جو باتیں قانونی یا لیگلی نہیں بیٹھتی بٹ اٹھ شوز ان انٹینٹ اور اٹھ شوز کہ شاید ابھی تک کچھ چیزیں ویلز ویلز چل رہے ہیں بتایا تھے خان صاحب اور اٹھ شوز کہ کوشش ایز ویل کہ کسی صورت سے الیکشن تو روکے جائے نا بلکل ہیوی ڈوز آف بوت میں نے اب اس شروع میں کہا ہے کہ جب آپ کو بہت مقام پہ آپ کو گورنمنٹ ریڈرلیس لگتی ہے لیکن پارٹی تو بلکل لیڈرلیس لگ رہی ہے اب مجھا بتائیے پنجاب میں جتنا کرائیسس ہے پنجاب میں دو لوگوں کا ٹھیکہ ہوتا تھا کہ ہم پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کر رہے ہیں ارگنیزیشن کرتے تھے حمزہ اور جی کراوٹ پر ہماری مریم نواز ہے اور ایک چیز کا آپ نے ذکر دیکھیا وہ یہ ہے کہ ایکانومی 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 اور اس میں سامنے آپ کا آئی ایم ایف کا سٹک پروگرام کھڑا ہے کمپلیٹ کوائگ بائر ہے اس وقت ایکنامک ہم دیکھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام لانا ہے جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لائیں گے انفلیشن کا ایک بارہ بری طریقے سے ایک ایکسپلیشن ہوگا یہ جو موجود ہے انفلیشن اس کو لوگ بھول جائیں گے جیسے ہی ڈیپریسیشن ہوگا روپی کا مزید پندرہ پرسنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہوں گی اس کے بعد اس حکومت کا کھڑے رہنا پنجاب کی اسیملی جا چکی کے پی کی جا چکی دیر سو لوگوں کے استعفے ایک مشکل عمل ہے چاہے سب مل کے بھی روکنے کی کوشش کرے کھر بھی بہت مشکل ہوگا دیکھیں ہم تو ڈیول انڈ ڈیول انڈ ڈیپ بلو سی ہیں نا اگر آپ آئی ایم ایف کو لاتے ہیں آپ کی انفلیشن تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ پر جاتی ہے اگر آئی ایم ایف نہیں آتی تو یہ ففٹی سکسی پرسنٹ پر چلی جائے گی پہلی بات تو یہ ہے دوسرا میرا بھی خیال کامران کہ یہ گورنٹ اس چیز پر بینک کر رہی ہے ان کا فوکس اس بات پہ ہے کہ اگر ہم دو چار مہینے چھ مہینے رہتے ہیں ہم اعلی الیکشنز نہیں ہونے دیتے تو شاید اس کے اندر ہم خان صاحب کو عمران خان کو ہم پرمنٹلی ڈسکوالیفائی کروالے ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو شاید پارٹی میں کوئی رفٹس ہوں شاید پھر اور چیزیں ہوں اپنے آپ کو بیلد کے بجائے ایم ایم فوکس اس وقت عمران خان کو ڈسٹرک کرنے کے اوپر ہے اور اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ورنہ تو لوجک کوئی نہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگلے آٹھ ماہ میں کچھ اکانومی میں میریکل نہیں آنے کوئی اچھی خبر نہیں آنی اگلے دو سال نہیں آنی تو جو گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آئے گی اس کے پاس تو ہوگا دو سال وہ گالیاں کھائے آپ پھر میٹیگیٹ کرے سرکمسٹانسز کو آٹھ ماہ میں کی گورنمنٹ کے قسمت میں صرف گالیاں ہیں صرف رگڑا ہے اگر آپ ابھی بھی انسیس کرتے ہیں ہر دن کے ساتھ آپ کی لیابیلٹی بڑھے گی تو میرا خیال ہے ان کا سارا فوکس یہی ہے کہ کنوکشن ہو جائے کچھ ہم پوڑ پوڑ کر سکیں it is not about building themselves I think it is about destroying عمران اس لئے ان کو ٹائم چاہیے